آج بات کرتے ہیں جو ایڈوکیشن پہ تعلیم کیا ہے؟ تعلیم پر ایک مکمل مضمون لکھیں ایڈوکیشن پہ ہے جو کار اسم اجرے کون جایو ویڈوکیشن پہ کوری شیخوشن پہ élیوکیشن پہ دیوکیشن پہ میوکیشن پہ سینالی طور پہ چیزی ایسیم پہ سینالی جویزی شایدیوکیشن پہ دیوکیشن پہ سینالی تعلیم علم حنر اقدار اور روئیوں کے حصول کا عمل ہے جو افراد کو معاشرے میں محصر طریقے سے کام کرنے کے قابل بناتا ہے تعلیم ایک بنیادی انسانی حق ہے اور ذاتی اور معاشرتی ترقی کے لئے ضروری ہے یہ افراد کو وہ اوزار فراہم کرتا ہے جن کی انہیں زندگی میں کامیابی حاصل کرنے اور اپنی برادریوں میں حصہ ڈالنے کے لئے درکار ہے تعلیم علم حق ہے تعلیم کا مقصر افراد کو سیکھنے ایک تنقیدی انداز میں سوچنے اور مسائل کو حل کرنے کے قابل بنانا ہے یہ افراد کو معلومات کا تجزیہ کرنے اور باخبر فیصلے کرنے کی صلاحیت فرام کرتا ہے تعلیم افراد کو یہ بھی سکھاتی ہے کہ کس طرح محصر تک سے بات چیت کی جائے مہمی تعامل سے کام کیا جائے اور معاشر کے ذمہ دار ارکان کیسے بنے تعلیم علم حق ہے مختلف تارتی بات میں ہوں ستارتی بات میں ہوں ستارتی عبشمول اسکول کالیج اونیورسٹیز اور پیشہ برانہ تربیت کے مراقص یہ رسمی ترتیبات سے باہر بھی ہو سکتا ہے جیسے اپرینٹرشپ آن لائن کورسز اور خود ہدایت شدہ سکھنے کے ذریعے تعلیم مختلف شکروں میں فرام کی جا سکتی ہے بشمول آمنے سامنے ہدایت فاصلاتی تعلیم اور مناور شدہ تعلیم اس طور پر رہے پہتبد موشی ترکی کے لئے کالیم موشی ترکی کے لئے کالیم موشی ترکی کے لئے موشی ترکی کے لئے کالیم 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 موشی ترکی کے لئے کالی them with the tools they need to adopt to new situations and overcome challenges. Life-long learning is essential in a rapidly changing world where new technologies, industries and societal issues emerge constantly. تعلیم زندگی بھر کا عمل ہے افراد اپنی زندگی بھر سیکھتے اور ترقی کرتے رہتے ہیں اور تعلیم انہی نئے خالات کے مطابق ڈھالنے اور چیلنجوں پر قابل پرنے کے لئے ضروری اوزار فرام کرتی ہے تیزی سے بدلتے ہوئی دنیا میں زندگی بھر سیکھنا ضروری ہے جہاں نئی ٹیکنولوجیز سنتیں اور سمجھ مسائل مسلسل بھرتے ہیں تیزی سے بہ Lance cosی بدلتے ہو can provide individuals with the opportunity to explore new ideas, discover new passions and develop new skills. It can also challenge individuals to think critically about their beliefs and values and to engage with diverse perspectives and experiences. تعلیم تبدیلی کا تجربہ ہو سکتا ہے. یہ افراد کو نئے آئیڈیاز تیار کرنے جس کو تریاد کرنے اور نئی مہارتے تیار کرنے کا موقع فرام کر سکتا ہے. یہ افراد کو اپنے عقائد اور اقدار کے بارے میں تنقیدی طور پر سوچنے اور مطلوع نقطہ نظر اور تجربات کے ساتھ مشغول ہونے کا چیلنج بھی دے سکتا ہے. تعلیم سکھنے کے مختلف شکلوں کے ذریعے علم، مہارت، اقدار اور ونیوں کو حاصل کرنے کا عمل ہے. تعلیم ایک زندگی بھر کا عمل ہے جو پیدائی سے شروع ہوتا ہے اور انسان کی زندگی بھر جاری رہتا ہے. تعلیم رسمی ترتیبات جیسے سکولوں اور یونیورسٹیوں کے ساتھ ساتھ گیر رسمی ترتیبات جیسے گھروں اور برادریوں میں بھی ہو سکتی ہے. تعلیم کا مقصد افراد کو معاشرے کے ذمہ دار شہری اور پیداواری حرکان کے طور پر ان کے مستقبل کے کردار کیلئے تیار کرنا ہے. تعلیم افراد کو تنقیدی، سوچ، مسئلہ حل کرنے اور فیصلہ سازی کی مہارتوں وہ فروغ دینے میں مدد کر سکتی ہے. تعلیم ذاتی ترقی اور ترقی کو بھی فروغ دے سکتی ہے. بشمول سماجی اور جذباتی نشوہ نماغ، تخلیقی، صلاحیتی اور خداہگاہی. تعلیم سماجی نقل و حرکت کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے جو افراد کی معاشیہ اور سماجی حیثیت کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے. ایڈوکیشن کن آلسو پرمیٹ کلچرل اویرنیس اینڈ انڈرسٹینڈنگ ہیلپنگ انڈیویڈولز اپیرے اپریشیئٹ ڈائیورسٹی اینڈ ڈیولپ آگ گلوپل پرسپیکٹیو تعلیم ثقافتی بیداری اور افا متفہم کو بھی فروغ دے سکتی ہے. جس سے افراد کو تنو کی تعریف کرنے اور عالمی تناظر پر فروغ دینے میں مدد مل سکتی ہے. Access to education is a human rights and governments have a responsibility to ensure that education is available and accessible to all individuals regardless of their background or circumstances. تعلیم تک رسائی ایک انسانی حق ہے اور حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ تعلیم تمام افراد کے لیے دستیاب ہو اور ان کی رسائی ہو چاہے ان کے پاس منظر یا حالات کچھ بھی ہوں Education is constantly involving and adopting to changes in society and technology and it is important for individuals to continue learning throughout their lives to remain relevant انڈ اڈاپٹیبل ان آر ریپیڈلی چینجنگ ورڈ تعلیم سلسل ترقی کر رہی ہے معاشرے اور ٹیکنالوجی میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق ہو رہی ہے لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے زندگی بھر سیکھتے رہیں تاکہ تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں متعلقہ اور مفافقت پذیر رہے آخر میں تعلیم ذاتی اور سماجی ترقی کا ایک لازم جزت ہے یہ فراد کو وہ مہارتیں علم اور رویہ فراہم کرتا ہے جن کی انہیں زندگی میں کامیابی حاصل کرنے اور اپنی برادریوں میں حصہ ڈالنے کے لیے درکار ہے تعلیم ایک تاہیات عمل ہے جو افراد کو نئے حالات کے مطابق ڈالنے اور چیلنجوں پر کابو پانے کے قابل بناتا ہے اور یہ ایک تبدیلی کا تجربہ ہو سکتا ہے جو نئے مواقع اور نکتہ نظر کو کھولتا ہے